بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سیاسی بیٹھک میں خوش آمدید میں ہوں یاسر علی جنجوہ ناظرین جواد احمد چیئرمن برابری پارٹی پاکستان کا کہنا ہے کہ عمران خان نے لوگوں کو اداروں کے خلاف اکسایا جس کی وجہ سے لوگوں کو اداروں کے خلاف بولنے کی مزید شے ملی ریسینٹلی عمران خان صاحب نے دی ایکونومسٹ جریدے کے اندر ایک کالم لکھا ہے اس میں عمران خان صاحب نے اپنی حکومت گرائے جانے کا ملبا ایک دفعہ سے پھر امریکہ پر ڈال دیا ہے اس کے ساتھ عمران خان صاحب نے اس آرٹیکل کے اندر پولٹیکل انجینرنگ کی بات کی ہے انہوں نے کہا کہ جب ریاست نے میرے خلاف کاروائی کی تو لوگ بہت زیادہ تعداد میں سڑکوں پر نکل آئے اس کے علاوہ انہوں نے ایکونومی پر بھی بات کی نواز شریف نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل کر لی ہے اس پر بات کی ان سب پر بات کریں گے اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑا ایشو جو آج کل مہرنگ بلوچ بلوچستان میسنگ پرسنز کے حوالے سے ہماری ماں بہنیں جو ہیں وہ اسلامباد کے اندر بیٹھی ہیں اس پر بھی بات کریں گے کہ اس کا حل کیا ہے ان سب پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر صاحبہ سب سے پہلے ہم عمران خان صاحب کے کالم ایکونومیسٹ جریدے کے اندر جو انہوں نے لکھا ہے اس پر بات کریں گے انہوں نے سارے کا سارا ملبا جو ہے وہ ایک دفعہ سے پھر امریکہ پر ڈال دیا ہے اس کالم کے اندر انہوں نے پولیٹیکل انجینرنگ کی بات کی ہے آپ اس بارے میں کیا کہیں گے اچھے میں یہ کہوں گی کہ عمران خان صاحب نے بڑی انٹرسٹنگ بات کیا انہوں نے جب یہ آپ کو یاد ہوگا جب یہ شروع ہوا تھا جب ان کے پر ووٹ اپنو کانفیڈنس آیا تھا تو انہوں نے اس وقت کہا تھا کہ یہ امریکہ نے کرائی ہے یہ سازش میرے سے خلاف پھر اس کے تھوڑے دن کے بعد انہوں نے اپنا بیان چینج کر دیا اور انہوں نے کہا کہ نہیں یہ تو جنرل باجوہ کا خیال تھا یہاں سے انہوں نے امریکہ کو کہا وہاں سے پھر یہ امپورٹ ہوا اور اس کے کچھ عرصے کے بعد انہوں نے ایک دفعہ پھر یہ بھی کہا کہ محسن نکوی جو اس وقت وہ ہیں کیر ٹیکر چیف منسٹر ہیں پنجاب کے ان کا بھی انہوں نے نام لیا بیچ میں حسین حکانی صاحب کا بھی نام لیا تو امران خان اپنی ایک بات پر تو قائمی رہتے ہی تو ہم سب کو معلوم ہے یو ٹرن بھی وہ لیتے رہتے ہیں لیکن اصل بات یہ ہے کہ پولٹیکل انجینئرنگ کا کیا مطلب ہوتا ہے پولٹیکل انجینئرنگ بیسیکلی ان کا یہ مت کہنا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ پولٹیکلی کسی کو فیور دیتی ہے کسی کے خلاف ہوتی ہے اور وہاں سے حکومتیں جو ہیں وہ بدلتی ہیں اور اس طرح سے سیاسی منظر جو ہیں وہ بدلتے ہیں تو اس میں تو دیکھیں یہ تو کوئی اس میں شک نہیں ہے کہ امران خان خود بھی اسی پولٹیکل انجینئرنگ کا ہی ریزرٹ تھا امران خان تو کہتے ہیں کہ میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ میرا واسطہ جو تھا وہ بیس پچیس سال سے تھا میں اس کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں یہ سب کو معلوم ہے کہ وہ لائے بھی اسی نتیجے میں تھے جو ان کو فیور دی گئیں اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے یہ تو اب کہتے ہیں کہ پبلک میں یہ بات کوئی یامبر ریعتر صاحب ہے ایک بڑی مزے کی بات ہے سوری آپ کی بات کٹ رہا ہوں میں کہ ان کے فالورز جو ہیں جو ان کے فین ہیں کافی پٹی آئی کے ان کے سپورٹرز ہیں وہ کہتے ہیں کہ امران خان صاحب کو اس وقت اتنا آئیڈیا نہیں تھا وہ آرمی سے بڑا پیار کرتے تھے لیکن جب اقتدار میں انہیں پتا چلا آرمی کا تو انہوں نے پھر ان کے اگنس جانا چروع کر دیا مطلب it is possible کہ امران خان صاحب مجھے تو یہ لگتا ہے میری اپنی جو پرسنل اپینین ہے میرا خیال ہے کہ امران خان صاحب جو تھے وہ آرمی کو یا مطلب آرمی کا لفظ نہیں استعمال کروں گی مطلب جو کچھ لوگ تھے جو لے کے آئے تھے ان کو وہ اپنے حق میں استعمال کر رہے تھے اور آرمی جو تھی ان کے جو جرنیل تھے وہ ان کو اپنے لئے استعمال کر رہے تھے تو یہ i think it was a mutual thing لیکن جو امپورٹنٹ بات ہے نا وہ یہ ہے کہ اگر فرض کیا this was true کہ یہ ایک ہی پیج پہ تھے جو امران خان نے بار بار کہا ہے اور یہ ایک دوسرے سے امران خان نے تو یہ بھی کہا ہے کہ میری مشاورت کے بغیر میرے کچھے بغیر مجھ سے میرے رضا مندی کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں ہوتا تھا پھر اس کے بعد جب ان کو نکالا گیا تو انہوں نے اپنا جو تھا وہ بدل دیا پورا جو سٹینڈ سا میرا سوال یہ ہے خان صاحب سے کہ انہوں نے جب یہ الیکٹ نہیں ہوئے تھے جب پہلے پہلے یہ سیاست میں آئے تھے انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں ایسا وزید آزم نہیں بننا چاہتا جو کٹ پتلی ہو میں بنوں گا تو میں اپنے فیصلے جو ہیں وہ لاغو کروں گا تو جب ان کو سمجھ آ گئی تھی کہ ان کی بات نہیں چل رہی ان کی بات نہیں سنی جا رہی تو پھر یہ اسی وقت رزائن کر دیتے غیرت کا تقاضہ تو یہی بنتا تھا کہ آپ ریزائن کر دیتے آپ کہتے دوبارہ الیکشن کرائیں تو پھر آ جاتے اگر ان کو اتنا کانفیڈنس تھا کہ میں آ جاؤں گا تو پھر دوبارہ آ جاتے تو یہ ان سے سوال پوچھنے والا ہے کہ آپ کس بات پر کس بنیاد پر یہ کہہ رہے ہیں جی ٹھیک ڈاکٹر صاحبہ انہوں نے اس آرٹیکل کے اندر کہا کہ میرے خلاف جب ریاستت نے ایکشن لیا تو بہت ساری عوام جو ہے بلکہ وہ سڑکوں پر نکل آئی اچھا ریاستت نے ان کے خلاف ایکشن ان کے مطابق ایک دفعہ تو وہ لیا نا جب ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا اس کے بعد تو ہمیں معلوم ہے کہ انہوں نے جو اپنا بیانیاں بدلا امریکی سازش حقیقی آزادی غلامی اس طرح کے جو انہوں نے باتیں کی اس سے لوگوں کو انہوں نے پھر اسلامی اپنے جلسوں میں بہت سے انہوں نے کام کیا وہ ہماری قوم ظاہر ہے کہ سادہ بھی ہے نادان بھی ہے اور جذباتی بھی ہے تو لوگ ان کے پیچھے آگئے اس میں تو کوئی شک نہیں کیونکہ ووٹ آف نو کانپیڈنس سے پہلے یہ تو ریکارڈڈ ہے کہ ان کی مقبولیت کا جو گراف تھا وہ نیچے جا رہا تھا بلکہ یہ کہہ رہے تھے لوگ اگلے الیکشن میں تو ان کو اپنے نام و نشان بھی نہیں ہوگا ان کی سیاست ختم ہو جائے گی وہ تو اس کا شکریہ دا کریں کہ پی ڈی ایم کا باجوہ صاحب کا یا پی ڈی ایم کا جس نے بھی ان کو ہٹ آیا یا امریکہ کا شکریہ دا کریں کہ اس کے لئے سے ان کی سیاسی زندگی تھی وہ دوبارہ سے ریوائب ہوئی تو یہ شکایت کس بات کی کر رہے ہیں جی ٹھیک اچھا اس میں انہوں نے ایک دفعہ یہ الزام بھی عائد کیا ہے نواز شریف پر دوبارہ بھگت سے دوبارہ اقتدار میں آ رہے ہیں اس بارے میں آپ کا موقف کیا ہے اور میرا خیال سے یہ بات کچھ حد تک بہتر بھی ہے کیونکہ نواز شریف کو اس پر الزامات لگا کر اس پر کیسیز کر کے وہ باہر بھیجا گیا اب دوبارہ سے وہ پاکستان آئے ہیں اور انہیں بلکل بری الزیمہ کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ وہ بھی کوئی دودھ کے دھولے تو نہیں ہیں اور انہیں بری الزیمہ قرار دے دیا گیا ہے بلکل ایسا ہی ہے تو یہ تو مطلب ظاہر ہے کہ it is not just نواز شریف یہ تو بہت سے سیاستدان ہیں وہ اسی طرح ڈیلز بناتے ہیں فوج سے وہ فوج کے پاس جا کے ایک دوسرے کے خلاف سازشیں کرتے ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے اگر نواز شریف صاحب ڈیل بنا کے آئے ہیں تو عمران خان صاحب کون ساں انڈیپینڈنٹ لی آئے ہیں انہوں نے تو جب 2013 میں بھی ان کو کے پی کی حکومت بنوائی گئی تھی ان کے لئے پھر 2018 میں تو آپ کو معلوم ہے کہ جہازوں میں بھر بھر کے ان کے پاس جو M&A's MPA's لائے جاتے تھے اور ان سے ان کو اس میں شامل کیا جاتا تھا وہ خود سے تو نہیں آتے تھے تو وہ کیا ڈیلز نہیں تھی تو یہ تو میرا خیل ہے کہ عمران خان صاحب کو مجھے نہیں معلوم کہ ان کے جو فالورز ہیں ان کو یہ بات سمجھ نہیں آتی یا وہ اندھی تقلید کر رہے ہیں عمران خان صاحب کی ان کی تو ہر بات کا جواب دیا جا سکتا ہے ان کے ہر اعتراض کا جو ہے وہ لوجیکلی جواب دیا جا سکتا ہے لوجیکلی صاحب بات کریں تو آگے سے گالیاں پڑتی ہیں مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے نا ڈاکٹر صاحبہ اس کے ساتھ عمران خان صاحب نے اس آرٹیکل میں یہ کہا کہ میرے دور کے اندر ایکانومی جو تھی وہ بہت سٹیبل تھی وہ بہت اچھی جا رہی تھی لیکن پھر میرے خلاف سازش ہو گئی جس کے وجہ سے ایکانومی جو ہے پاکستان کی وہ بلکل ڈاؤن ہو گئی ستیہ ناس ہو گیا پاکستان کا اچھا اس کے تو گراف موجود ہیں وہ تو ہم آپ کو دکھا بھی دیں گے کہ عمران خان صاحب کے سامان میں انفلیشن کا گراف جو تھا وہ کتنا اوپر جا رہا تھا ظاہر ہے کہ جب پی ڈی ایم کی حکومت آئی تو اس وقت اس سے بھی زیادہ ہوا لیکن ابتدا تو ان کے دور حکومت سے ہوئی تھی ان کی جو پولیسیز تھی وہاں سے ہوئی اور ایکچلی انفلیشن اور مہنگائی کا جہاں تک تعلق ہے امیروں کے لئے ہے اس کا عام لوگوں سے کوئی تعلق نہیں ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ ان کسی پارٹی کے پاس اس کا حل نہیں ہے سوائے برابی پارٹی پاکستان کے کیونکہ ہم جو اقدامات جن کی ہم ریکمینڈ کرتے ہیں جو ہمارے منشور میں بھی موجود ہیں صرف اسی سے پاکستان کی اکانومی بہتر ہو سکتی ہے جی ٹھیک ڈاکٹر صاحبہ اب اس کے ساتھ ہی آج کل جو بڑا ایک ایشو چر رہا ہے جس کی وجہ سے ابھی تک لوگ جو ہے وہ اسلام باد کے اندر دھرنا دیے بیٹھے ہیں مسنگ پرسنز کا جس پر عدالت نے بھی سپریم کورٹ نے بھی لاسٹ ٹائم نوٹس لیا اور قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ اٹارنی جنرل سے کہ آپ وعدہ کریں ایسا کوئی جو ہے وہ نیکسٹ جو لوگوں کو مس نہیں کیا جائے گا کوئی بندے کسی بندے کو غائب نہیں کیا جائے گا اس پر سپریم کورٹ کے اندر بھی یہ بات چل رہی ہے اب بلوچستان کے اندر بلوچستان بھی نہیں ہے اور کافی کامپلیکس ہے کیونکہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ بلوچستان وہ تو آداد و شمار سے آپ ثابت کر سکتے ہیں کہ it is the most deprived the poorest province in پاکستان میں تو بلوچستان گئی ہوں میں بہت کم لوگوں کو بتا ہوگا میں نے تو FSCB کوئٹا سے کیا تھا میرے فادر جب آرمی میں تھے تو I've been in بلوچستان اس کے بعد بھی میں زوب بہت دفع گئی ہوں میں بہت روڈ بھی ٹربل کیا so I know بلوچستان تو یہ تو کوئی شک نہیں ہے کہ پسماندہ علاقہ ہے اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ تھوڑا سا مشکل ٹرین ہے مطلب وہاں پہ پہاڑی علاقہ ہے اور سڑکیں بنانا جو ہے وہ تھوڑا سا مشکل کام ہے لیکن میرا خیال ہے کہ ان تمام جو اس وقت dissatisfaction ہے بلوچستان میں یا جو ایک آپ سمجھ لیں کہ انتشار کی ایک فضاء ہے اور وہ اس کے پیچھے بہت سی یہ والے جو deprivation ہے exploitation ہے لوگوں کی یہ اس کی بنیادی وجہ ہے اور اس میں سب سے جو بڑی problem ہے وہ ان کے سرداری جو قبائلی نظام ہے خاص طور سے جو بلوچستان کے کچھ areas ہیں جہاں پہ سرداری نظام جو ہے وہ بہت زیادہ strong ہے وہاں پہ تو یہی لوگ مدلے سے سردار ہیں وہ خود اپنے لوگوں کو exploit کرتے ہیں خود ان کو oppress کرتے ہیں خود ان کی راہ میں ترقی کی راہ میں ان کے کھڑے ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ یہاں کے لوگ با اختیار ہوں تو یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے اور اس کے علاوہ میرا خیال ہے کہ یہ میری پرسنل اپنیا ظاہر ہے کہ اس میں آپ ثبوت لانا بلکل possible نہیں ہے لیکن ہمیں یہ تو معلوم ہے نا کہ بلوچستان ایک بہت ہی آپ سمجھ لیں کہ منرل سے اور نیچرل ریسورسز سے مالا مال صوبہ ہے تو وہاں پہ بیرونی قوتوں کی بھی نظر ہوتی ہے اور وہ سمجھتے ہیں بہت سے نام لیے بغیر میں کہوں گی کہ بہت بڑی بڑی قوتیں اس میں انٹرسٹڈ ہیں کہ وہاں پہ ان کا اصور اصوخ ہو تو وہ ایک طرح سے وہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹر بن جاتا ہے اور پھر ظاہر ہے کہ اس کے خلاف لوگوں میں ریزسٹنس ہوتی ہے لوگ جہاں وہ ناخوش ہوتے ہیں تو اس کا بیری کامپلیکس سیچویشن لیکن اس کا حل صرف ایک ہی ہے اور وہ حل یہ ہے جو ہم پورے پاکستان بلکہ ہم پوری دنیا کے لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ جہاں جہاں اپریشن ہے جہاں ایکسپورٹیشن ہے جہاں جہاں مسائل ہیں وہاں پہ عام لوگ جو ہیں وہ خود کھڑے ہو کہ جب اپنے رائٹس کے لیے نہیں بات کریں گے ایک متحد منظم تحریک نہیں چلے گی تب تک یہ مسائل رہیں گے تو برابری پارٹی پاکستان بنائی اسی لئے گئی کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ جو اس وقت نظام ہے یہ بہت مضبوط ہے اور اس کو ختم کیے بغیر ترقی نہ پاکستان کی ہو سکتی ہے نہ بلوچستان کی نہ پاکستان کے لوگ خوشحال ہو سکتے ہیں اور اس کو ختم کرنے کا ایک ہی حل ہے وہ یہ ہے کہ عام لوگ جہاں وہ سیاسی طور پر منظم ہو اس کا حل انتشار میں نہیں ہے اس کا حل ریاستے ٹکر لینے میں نہیں ہے اس کا حل جو ہے وہ آپس میں لڑنے سے نہیں ہے تو یہ بات ہمارا یہ واضح میسج ہے اس وقت جی شکریہ ڈاکٹر صاحبہ بلوچ مسئلے کا حل صرف اور صرف جو ہے وہ برابری پارٹی پاکستان ہے کہ عام لوگ جو ہے وہ منظم ہو طبقاتی جو تو جہد کریں اپنے مسائل کے لیے خود لڑیں اور جب تک وہ یہ نہیں کریں گے تب تک یہ مسائل بالکل حل نہیں ہوں گے اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ